آجی میں آئی سی سی اکیڈمی میں موجود ہوں پاکستان کرکے ٹیم نمیبیا کے خلاف کل ابودہبی کے اندر میچ کھلنے جاری ہے اور ابودہبی کا گراؤنڈ کیونکہ دبائی اور شارجہ کے مقابلے میں ایک بڑا گراؤنڈ ہے تو پاکستان کرکے ٹیم کے آج بیٹنگ کلسلٹنٹ ہے میتھیو ہیڈن آج وہ کھلاریوں کو پاور ہیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دیا ہیں اور اس تین گھنٹے کے سیشن میں پاکستان ٹیم نے سپن بولنگ کے ڈپارٹمنٹ کو پھر سے ری اسیس کیا ہے کیونکہ شہداب خان کی پروفارمس اور عماد وسیم کی پروفارمس نیوزی لینڈ اور افغانستان والے میچ میں اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ پاکستان کے فاس بولرز کو زیادہ کامیابی ملی تھی تو پاکستان ٹیم انتظامیہ اگلے جو دو میچز پاکستان کے قدر کمزور حریفوں نمیبیا اور سکارڈلینڈ کے خلاف ہیں لیکن اپنے سپن بولنگ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی دوبارہ سے چیک کیا جا رہے اور اس طرح کا یہاں پریکٹس سے ایک طرح سے سمیل آ رہی ہے کہ شاید پاکستان ٹیم کچھ تبدیلیوں کے ساتھ بھی میدان میں اترے آج پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک نے یہاں ایک پر حجوم پریس کانفنس کی اور اس پریس کانفنس میں شویب ملک حسن علی کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ حسن علی ایک چیمپئن فاسٹ بولر ہے گو کہ وہ پچھلے تین میچز کے اندر اس لیول کی پرفارمس نہیں دکھا سکے جس طرح کی شاہین شاہ فریدی یا حارس روف نے اب تک کے تین میچز میں پرفارم کیا ہے تو شویب ملک کا کہنا تھا کہ حسن علی کم بیک کریں گے لیکن ایک طرح سے یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وسیم جونئر پاکستان ٹیم کے ساتھ نوجوان فاسٹ بولر کو ٹریول کرایا جا رہا ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے حسن علی کو ان دو میچز کے اندر ریسٹ دی جائے لیکن شویب ملک جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے تھے اسے لگ یہی رہا ہے کہ شاید حسن علی کو نمیبیا کے خلاف کل ابودابی میں میدان میں اتارا جائے گا جہاں تک بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو محمد حفیظ تھوڑے سے آف کلر ان تین میچز کے اندر دکھائی دیئے اس کے علاوہ لیٹ آرڈر میں جا کے آصف علی نے جس طریقے سے پاور ہٹنگ کی ہے تو ٹیم انتظامیہ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بھی چل رہا ہے کہ ہیدر علی پاکستانی ٹیم کے سکوارڈ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو ہیدر علی کو بھی آزما کے دیکھ لیا جائے پاکستانی ٹیم کا تین گھنٹے کا جو سیشن آج یہاں دوبائی سٹیڈیم کے باہر جو آئی سی سی اکیڈمی ہے یہاں پہ جو جاری رہا ہے اس میں پاکستانی ٹیم نے فیلڈنگ کے بھی بھرپور پیکٹس کی سپن بولنگ کا میں بتا چکا ہوں فاسٹ بولرز کے اوپر بھی توجہ پھر سے دکھائی دے رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم انتظامیہ اگلے جو دونوں میچز ہیں ان دونوں کو جیت کر کسی بھی صورت کے اندر پاکستانی ٹیم چاہتی ہے کہ وہ اپنے پول میں ٹاپ کرے کوئی بھی پاکستان نمیبیا یا سکوٹلینڈ کے خلاف نہ تو ایڈونچر کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے نہ ہی کوئی ایکسپیرمنٹ نہ ہی کوئی غلطیاں کیونکہ پاکستان ٹیم انتظامیہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اپنے پول میں نمبر ون کے طور پر فینش کر کل پہلی مرتبہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان ابودابی میں کھیلنے جا رہے کیونکہ دو میچز پاکستان نے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ دبائی میں کھیلا نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان نے شارجہ کے اندر کھیلا سو ابودابی کا جو وکٹ ہے تھوڑ ڈرائی وکٹ ہے کیونکہ اوپن سٹیڈیم ہے باند سٹیڈیم نہیں ہے اور تھوڑی بانڈری بھی اس کی لمبی ہے اس لیے میتھیو ہیڈن پاور ہٹنگ کرتے ہوئے پلیئرز کی پریکٹس میں ان کو کافی مدد کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں ورنون فلینڈر جو پاکستانی ٹیم کے بولنگ کلسلنٹ ہیں وہ بھی کھلاریوں کے ساتھ بھرپور انداز میں محنت کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور رزوان اپنی اوپننگ کی پارٹنرشپ جو انڈیا کے خلاف انہوں لگائی تھی اس وجہ سے دونوں جو انا وہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے سب سے زیادہ مرکزی امیدوں کے محور ہیں دونوں نے بھی ایک طویل سیشن کیا حفیظ نے بڑی دیر تک نیٹس کے اندر ٹائم گزارا شویب ملک نے نیٹس کے اندر ٹائم گزارا اور آسف علی نے جس طریقے سے پاکستان کو دو میچے جتوائے ہیں وہ بھی پاور ہٹنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں فیلڈنگ کے سیشن بھی پاکستان نے بہت زیادہ یہاں پہ آج مشکیں کرتے ہوئے پاکستان دکھائی دیا ہے کیونکہ پاکستان کی جو فیلڈنگ ہے اس کو ہمیشہ سے بہتری کی ضرورت رہی ہے اور اب سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم انڈیا کا خلاف کل کھلی ہے یا اس سے پہلے آسٹریلیا اور انگلنڈ کا میچ ہوا ہے تو بینل اکوامی میار کی فیلڈنگ دیکھنے کو ملی ہے تو پاکستان نے ٹیم انتظامیہ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں اب یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ سیمی فینل سے پہلے اپنی تمام تر جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے فیلڈنگ کے شعبے کو بہتر کرنے کوشش کی جاری ہے جہاں تک پوائنٹ سٹیبل کی بات ہے پاکستان ٹیم پول بی کے اندر نمبر ون ہے پاکستان نے نمیبیا کے ساتھ کال ابودابی میں کھلنا ہے پھر ساتھ تاریخ کو پاکستان نشارجہ میں سکوٹننگ کے خلاف میچ کھلنا ہے پاکستان کے ساتھ دوسری کونسی ٹیم پول بی سے سیمی فینل کے لئے کوالیفائی کرے گی انڈیا دو میچز ہارنے کے بعد تقریباً نوے فیصد اپنا سیمی فینل کا راستہ وہ بند کر چکا ہے بند گلی کے اندر انڈین ٹیم داخل ہو چکی ہے کیونکہ اگر انڈیا کو سیمی فینل کے لئے کوالیفائی کرنا ہے تو پھر نیوزی لینڈ جو ہے اس کو لوس کرنا پڑے گا میچ افغانستان کے خلاف اور افغانستان کی ٹیم اس وقت اپنا رن ریٹ اوپر اٹھا رہی ہے کل بھی وہ ساٹھ رن سے میچ جیتے ہیں سو افغانستان انڈیا اور نیوزی لینڈ ان تین ٹیموں کی بیٹر چل رہی ہے کہ پول بی سے دوسری اور پول اے سے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں تین میچز پاکستان کی طرح کھیل چکی اور ان بیٹن ہے آسٹریلیا سوٹ افریقہ سری لنکا یہ تینوں ٹیمیں سٹرگل کر رہی ہیں کہ کون سی ٹیم دوسری جو ہے وہ پول اے سے سامنے آئے گی بارال کل پاکستان ابودابی کے اندر کھیلنے جا رہے کمزور ٹیم ہے نمیبیا لیکن پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں ٹکٹس خرید رکھے ہیں ابودابی کے اندر پاکستانی ٹیم پہرا میچ کھیلنے جا رہی ہے پھر پاکستان واپس شارجہ میں آکے ساتھ تاریخ کو سکوٹلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے سو اس ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کے اب تک تین میچز کی کامیابی کے بعد کھلاریوں کا مرال پاکستانی فینز کا مرال اس کے علاوہ جو پاکستانی پاکستان ٹیم کے انتظامیوں کے جو لوگ ہیں ان سب بھی کا مرال بہت بلند اور بہت ہائی دکھائی دے رہا ہے اگلے دو میچز پاکستانی ٹیم کی کوشش پوری یہی ہے یہاں پریکٹس سے یہی لگ رہا ہے کہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر پاکستان اپنا پول ٹاپ پہ ختم کرے تاکہ دوسرے پول سے بھی جو ٹیم ہوگی اس کے ساتھ پاکستان سیمی فینل میں ٹکرائے گا جی